سلام علیکم ناظرین آج کے افوار کے ساتھ میں حران عدیل اسی دعا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے روز ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا کریں آمین بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب ریاست کے علم کو سیاست کہتے ہیں عربی میں اس کا بطلب ملک کی تدبیر اور انتظام ہے سیاست کا مقصد معاشرے میں اتحاد، تنظیم، شعور، قومیت اور حکم و عطاق کو اپنانا آئے اور ملجل کر رہنا ہے ریاست مدینہ کی مدت تیش سال ہے قلیل مدت میں کسی اصول پر کبھی کوئی لشک نہیں دکھائی گئے معاہد جنگیں، وفوض سے ملاقاتیں، فوجی اکتامات، قبائل سے معاملات سب کچھ ہوتا تھا اہد شکنی نہ تھی، جھوٹے وعدے نہ تھے غلط تعویلیں نہ اپنائی گئیں معاہدوں کی خلاف برزی نہ ہوتی جو کہا گیا اسے پورا کیا گیا اب ذرا دور حاضر کی سیاست پر بھی ایک نظر ڈالیں قدریں اور پیمانیں بدل چکے مفادات، جھوٹ، ٹرشوہ، چالبازیاں، اہد شکنی، حقوق کی پامالی، چالاکی اور مکاری یہ حلیہ ہے حالیہ سیاست کا یہ تمام محرکات ریاست مدینہ سے پہلے کی سیاست کے ہیں آگے بڑھ دیں کافلے، پروٹوکول، تھاٹ وارڈ، نارے، کسیدے، گاڑیاں، جلسے، جلوس، سلامیاں، زہرانے اور اشائیے یہ ہیں آج کے اہل سیاست کے لوازمات جن سے کسی صورت انحراف نہیں کیا جا سکتا عام آدمی کی بھوک بڑھ گئی اشیارت ضروریہ پہنچ سے باہر ہیں پیٹرول کبھی ملتا نہیں کبھی مہگا ملتا ہے بجلیاتی نہیں بل آ جاتے ہیں گیس بھی جزوی مجسر ہے ارکانِ اسمدی کے لیے عوام کیا سوچتے ہیں بس اتنا کہوں گا کہ بقول شائر اپنے قولِ وفا کو بھول گئے تم تو بالکل خدا کو بھول گئے لیاست سے زیادہ اہم اقتدار اور کرسی ہیں دھوکہ، فریب، چھوٹے وعدے، تانہ سنی آپس میں لڑائی، دشنام ترازی الٹے سیدھے نام، ناپختہ سوچ بہہودہ زبان، گالم کلوج، ہاتھا پائی سب کچھ معمول بن چکا حیدر علی آتش نے کہا تھا لگے مو بھی چڑھانے دیتے دیتے گالیاں صاحب زبان بگڑی تو بگڑی تھی خبر لیجے دھن بگڑا ایوانوں کا تقدس پامال ہوتا ہے سپیکر ایوان میں محفوظ نہیں قانون سال سے علچ پڑتے ہیں اصول ختم ہو چکے جمہوری رویے غائب رابطے مشکوک ہو گئے ذابطے بھی تبدیل ایسی شفافیت لاغو ہے کہ ہر چیز بے کابو ہے عوام پورٹ دیتے ہیں نمائندے نوٹ لیتے ہیں سیاست ایک کھیل ہے پیسوں کی تریل پیل ہے دیاست مدینہ میں حکمت کی سیاستی اب تو ہر طرف رشوت کی سیاست ہے پھر بیکار کن سے لے کر قیادت تک سب پاک اور ساپس ہیں حاضر او دین چھوٹے سے بکفے کے بعد ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں مہمان شخصیات کا تعریف آپ کے سامنے رکھ دوں میرے ساتھ دو مہمان شخصیات ہیں دونوں کا تعلق شعبہ صحافت سے طویل عرصہ سے شعبہ سے منسلک ہیں حالات حاضرہ پر بڑی گہری نظر ہے پہلی شخصیت یہ جو میرے ساتھ موجود ہیں مختصد جامع طرف مسنف کولم لگار صحافی اور تجزیہ کار ناظرین دوسری شخصیت میں نے بتایا کہ دونوں شخصیت کا تعلق شعبہ صحافت سے اور دوسری شخصیت بھی صحافی ہیں طویل عرصہ سے اس سے منسلک ہیں حالات حاضرہ پر گہری نظر اور تجربے کی طوالت اچھی خاصی ہے بلکہ ان کے بارے میں کچھ جملے میں ضرور کہوں گا میں نے کامی نشیاتی ادارے کے شعبہ اردو کے صحابق ہیڈ اور پاکستانی نیجی نیوز چینل کے صابق ایک ایک دیکٹر نیوز میں ہیں صحافی اور تہذیہ کا فیض تحمان صاحب واشنٹن سے بہت ساتھ آنے علیکم فیض صاحب بہت بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کو رمضان شریف کی بہت مبارک ہو بلکہ پوری قوم کو مبارک بہت پشک کرتے ہیں آپ سب کو جناب بکلی صحیح اللہ اللہ علیہ وآلہ کی جانب رحمتوں کی بارش آمین سلتے ہیں خبرات کی جانب پہلی خبر جو خبرات کی زینت بنی آپ کی جانب باؤں گا میں نویز صاحب پیپلز پارٹی نے زیادتی کی مولانا فضل الرحمان کا شکوہ کہتے ہیں پی ڈی ایم لڑنے کا فورم نہیں تنظیمی دھانچے کے تحت وضاحت پانگی آخری بار پیپلز پارٹی اور اے این پی کو فیصلے پر نزد سانی کا کہتے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں جی پی ڈی ایم کہا چلی گئی یہ سرپرستی کیا چاہ رہی ہے اور پیپلز پارٹی اور اے این پی ان کے قصے جو ہیں الگ ہو گئے اچھا پی ڈی ایم سے مختلف پارٹیز نے اپنا اپنا حصہ وصول کر لیا اور مائلش لے لیا جیسے پیپلز پارٹی کو دیکھیں اور اس سے پہلے پی ایم ایل این کو دیکھ لی جیسے پی ایم ایل این جیسے ہی اس میں اگریسیف ہو کے سامنے آئی تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے بہت دور چلی گئی کیونکہ انہوں نے جو لائن لی وہ پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی وہ ان کے لیے مراسم نہیں تھا وہ چونکہ دور چلے گیا تو اس کا فائدہ لے لیا پیپلز پارٹی نے وہ قریب آ گئے نون اگر دور گئی تو نون عوام کے قریب ہو گئی اس نے عوام کے مزاج کی عوام کی خواہشات کی اکاسی کی وہ ان کے قریب ہو گئی ان میں زیارہ پاپلر ہو گئی پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات اور ان کی مزاج کی بات کی وہ ان کے قریب ہو گئی اب پیپلز پارٹی نے بہت ہی سمجھداری کے ساتھ اپنے آپ کو سیکنڈ آپشن کے طور پر پیش کر دیا جہاں کہیں یہ مخبصہ تھا کہ عمران خان کے سوا کوئی اور آپشن نہیں رہی تو وہاں انہوں نے وہ قربت پیدا کر کے اور اعتماد کو بحال کر کے اپنے آپ کو سیکنڈ اور بلکہ اب وہ فسٹ آپشن میں چلے گئے اور اب جب پی ڈی ایم کی جو صورتحال ہے وہاں پر مولانا کا اس طرح کی باتیں کرنا اور باقی بھی پیپلز پارٹی یا نون کا اس طرح علجنا وہ تو خیر ایک بہت ہی طفلانہ سی باتیں ہیں اس طرح سے بھلا سیاست چلتی ہے نہ ملک چلتے ہیں نہ پارٹیاں چلتی ہیں نہ قوم کو آگے لے کے جا جا سکتا ہے تو یہ کوئی انداز نہیں ہے آگے بڑھنے کا اور اس میں انہیں وصول بھی کچھ نہیں ہوگا نہیں کل کا مولانا کا کہہ رہا ہے آپ میں سبھی کا کہہ رہا ہوں نہیں تو میں جاننے یہ چاہتا ہوں کہ اگر پیٹی اے پیپلز پارٹی نے مائلش لے جی نون لیگ میں مائلش لے جی تو مولانا کہاں ہیں ان کو کیا مولانا ابھی تک ان کو موبیلائز کر کے اپنے آپ کو کسی بھی سخت وقت سے بچا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں وہ کامیاب ہوئیں ٹھیک ہے اور مزید سختی کی کوئی ہے آپ کو اندیش حضر دیا جب تک یہ پی ڈی ایم کسی نہ کسی صورت میں قائم ہے مولانا سیف سائٹ پہ ہیں اور اس میں اہم چیز یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کے پی ڈی ایم سے نکلنے کے بعد پی ڈی ایم کی جو بچی ہوئی پارٹیاں ہیں اگر وہ ان کا نکتہ ایک ہے وہ ایک نکتے پر قائم ہے ان کے موقف میں فرق تھا لہٰذا اب پی ڈی ایم اگر ان کے بغیر چلے گی اور اپنے نکتے پر قائم رہے گی تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر طریقے سے چل سکے گی کیونکہ اب اختلاف نہیں ہوگا جو اختلاف تھا وہ ختم ہو گیا تو اب اگر مولانا اور پی ایم ایم این بھی اگر چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی اگریسیف فیز میں چلے جائیں تو زیادہ بہتر جا سکیں گے اور اپنے لیے زیادہ وہ کشن پیدا کر لیں گے زیادہ بہتر جو بینفیٹ ہے وہ لینا چاہتے پلٹیکل وہ لے لیں گے نہیں تو پھر وہ دیموکریٹک نہیں نہیں وہ تو کہیں بھی نہیں ہے تائٹل تو ہے نا تو پھر اس کا مطلب ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے وہ نہ پی ٹی آئی کے لیے ہے نہ وہ پی ڈی ایم کے لیے ہے نہ وہ کسی اور جگہ نہیں اس تو تحریک کا نام ہی پی ڈی ایم جو تھا وہ پاکستان نام کی حد تک تو سب ہی چلتے ہیں میں وہی بہت پوچھ رہا ہوں کہ دیموکریٹک برڈ جو ہے وہ اس تحریک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہمارے ہاں جمہوریت کو اور مذہب کو بہت ہی بھونڈے انداز میں استعمال کیا جاتا ہے وہ تمام سب ہی کرتے ہیں وہ سب ہی پارٹیاں کرتی ہیں آج بھی دیکھ لیجی آپ آپ کو کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ پی ڈی ایم اگر سروائیو جنہی سروائیو کر جائے گی اور آپ کا کہنا ہے اگر کر جاتی ہے تو زیادہ بہتر کرتی ہاں کر جائے گی لیکن جو اصل چیز ہے وہ ہے پیپلز پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ سے قربت آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ قربت پیدا ہونے شروع ہوئی تھی تو عمران خان صاحب نے یقا یق زرداری سب پہ حملہ کر دیا تھا ان کے خلاف بیانات دینے شروع کر دیا تھے کیونکہ وہ ان کی قربت کو ڈائجسٹ نہیں کر رہے تھے وہی سمجھتے ہیں کہ ان کا option کوئی اور نہیں ہونا چاہیے جو زرداری صاحب نے کامیابی سے کر دیا ہے اور آپ دیکھیں کہ جو بلاول صاحب نے جو وہ ان کا notice پھاڑا ہے تو وہ پھاڑنے کا مقصد تھا ہے وہ میسیج تھا وہ میسیج دونوں طرف تھا ادھر بھی بتا دیا اور ادھر بھی بتا دیا کہ یہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم ان کے notice کی یہ حیثیت رکھیں گے اور آپ ہمیں موقع دیجئے ہم آپ کے لیے بہتر choice کے طور پہ اس ملک کو سرف کرنے میں کامیاب ہوں گے چاہیے چلے رائے آپ کی ہے لیکن میری نظر میں جس کا notice پھاڑا گیا ہے اس نے بھی اعتراض کیا ہے اور وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے تعلق تو رکھتے ہیں تفسرہ بعد میں رکھیں گے میں ذرا نا فیض صاحب سے بات پوچھنا ہو ساری کی ساری فیضہ پیپس پارٹی نے زیادتی کی یہ کہتے ہیں مولانا فضل رحمان صاحب شکوا کرتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم لڑنے کا فورم نہیں تنظیمی ڈھانچے کے تحت وضاحت مانگی آخری بار پیپس پارٹی اور این پی کو فیصلے پر نظر ثانی کا کہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے مولانا فضل رحمان کا جو گلہ شکوا ہے وہ ٹھیک ہے یا بس وہ بھی اب ایک سرسری سی سیاست کا نام ہے دیکھیں رانا صاحب اس کو تھوڑا سا میں ہائی لیول سے لے کے پھر نیچے سے آتا ہوں جیسے کہتے ہیں ایک دس ہزار فٹ کی بلندی سے اس کو دیکھتے ہیں اور پھر نیچے آتے ہیں اور جلدی سے آؤں گا بہت زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اور آپ جو ووٹ کی بات کرتے ہیں ووٹ کی عزت کی بات کرتے ہیں پھر پارٹیوں نے ہمیشہ یہ کہا جو ان کا جو سب کا بیانیاں یہ تھا کہ ملک کے حالات کو سمارنے کے لیے کیونکہ اس حکومت میں گند کر دیا لہٰذا وہ میدان میں حاضر ہوئے ہیں تشریف لائے ہیں لوگوں کے سامنے اچھا لیکن آپ ہی دیکھیں جو ان کا جو تتر بتر ہونا یا ان کا جو شرازہ بکھر رہا ہے وہ کن باتوں پر یعنی اتنی پیٹی ایشوز ہیں کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا اس نے مجھے ایسے دیکھ لیا اس نے مجھے یوں تمیز سے بکارا نہیں اور ہمارا یہ پوزیشن لیڈر اس کو آنا تھا اس کو یعنی وہ باتیں ہیں جو عوام کے سامنے دیکھیں جب ان کو یہ کہا جاتا ہے اور مجھے بھی افسوس ہوتا ہے کہ جمہوریت پسند شخصیت کی حیثیت سے کہ جمہوریت پسند شخص کی حیثیت سے کہ سیاستدانوں کو متعون نہیں کرنا چاہیے بدنام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ اگر وہ بدنام ہوں گے اور متعون ہوتے رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ملک کے معاملات کو کون سمح لے گا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ملکی حالات ہیں جس یعنی واقعی جسے کہتے ہیں کہ جو وہ علامہ اقبال کا بڑا پرانا شعر ہے اور بہت زیادہ دھورائے جا چکا ہے کہ وطن کی فکر کر نادہ مسئبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں یہ یعنی آج سے کئی دہائیوں پہلے یہ شعر کہا گیا لیکن آج بھی ہمارے ملک پر ہمارے قوم پر یہ صادق صادق آتا ہے کہ ہم کو اپنی فکر نہیں ہے آج آپ یہ بات کرتے ہیں چھوڑی چھوڑی باتوں کے لیکن اپنے سیاستدان اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں آج ملک کا ہر باشعور شخص یہ دیکھ رہا ہے کہ اب جیسے ہمارے نوید بھائی نے صحیح کہا کہ لگتا یہ ہے جو ان کی جو بین و سطور بات یہ تھی کہ لگتا یہ ہے کہ پارٹیز میں یہ جنگ ہے کہ کون اپنا آپشن کس لیول پر رکھتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کہ میں فرسٹ آپشن ہوں میں سیکنڈ آپشن ہوں عمران خان نے دیکھا کہ نہیں میں نیچے آ رہا ہوں تو انہوں نے ان کو اٹیک کرنا شکر دیا انہوں نے اس کو اٹیک کرنا شکر دیا نہیں ایک دوسرے کو آپشنز بنانے کی چکر میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں تو آخر جب 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 لوگ کہتے ہیں کہ جی سیاستدان بدنام ہو رہے ہیں تو سیاستدانوں کو بدنام کرنے میں خود ان کا اپنا بہت بڑا حصہ ہے اچھا دوسری بات یہ کہ میں بس احترام ہمارے نویز صاحب کو تھوڑا سا اختلاف کروں گا بہت معمولی سے اختلاف اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے بلکل صحیح کہا کہ پیوز پارٹی نے جس طرح سے اپنا گیم کھیلا ہے وہ صحیح اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے قریب کرنے کے لیے کھیلا ٹھیک ہے مان لیا لیکن جو میرا تھوڑا سا بہت وہ ہے کہ ان کو فائدہ نہیں ہوا دیکھیں اب ڈسکا کا آپ کے سامنے کی جو مثال ہے آپ کے سامنے اگر اس وقت پیوز پارٹی پنجاب میں بلکل اس کا وجود مفقود ہے وہاں پر وہ وجود نہیں رکھتے بلکل ٹوڈلی غائب ہو چکے ہیں پنجاب میں پنجاب میں نون لیک کا ووڈ بینک بہت زیادہ بڑا ہے ڈسکا میں انہوں نے کوشش کر لی کوشش کر کے دیکھ لیا نہیں کر پائے اس وقت آپ کے پاس ایک الیکشن کمیشن ہے اگر الیکشنز ہوتے ہیں اور انہوں الیکشنز میں اگر کوئی میسیو دھانلی ہوگی ہی تو پھر نون لیک کو حالانکہ میں کوئی یا there is no love lost between نون لیگ and myself لیکن نون لیک کو صرف اس صورت میں ہرائے جا سکتا ہے کوئی میسیو دھانلی ہو اور وہ اب ممکن نہیں رہی اس دور میں اس اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ممکن نہیں ہے تو اگر بلاول صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے فرسٹ آپشن بن کر ان کی حکومت تو سندھ میں ہے آرڑی یہ ظاہرہ وہ نیٹس حکومت چاہتے ہیں کہ فیڈرل میں بھی آ جائیں تو وہ اسی وقت آ سکتے ہیں جبکہ پنجاب میں نون لیک کا صفایہ ہو جائے دوبارہ اور دوبارہ وہاں سے مصنوعی طور پر پیورس پارٹی کو سیٹیں دلوائی جائیں اور پیوری آئی کو بھی ہرائی جائیں اتنا بڑا گیم جو ہے اتنا بڑا گیم بہت مشکل ہوگا کھیلنا میرا اپنا فیڈرہ مجھے یہاں اجازت دیجئے میں یہ جو آنے والے دو تین سالوں میں جو پاکستان میں دیکھ رہا ہوں اس میں ایک نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں اور کچھ پارٹیز نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ان کی حیثیت یا ان کا مقام یا ان کا دیرہ کار محدود حد تک ہے جیسے پیپلز پارٹی نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ وہ سندھ تک محدود رہے گی اور پی ایمل این نے یہ سمجھ لیا ہے کہ پنجاب ہی ان کا حب ہے اگلے الیکشنز کے لیے جو صف بندیاں ہو رہی ہیں ان میں پی پیپلز پارٹی پی ایمل کیو اور پی ٹی آئی ترین گروپ یاد رکھیں پی ٹی آئی ترین گروپ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ وہ ہے جو اگلی حکومت فارم کرے گا اور اس میں انہوں نے پنجاب میں پیپلز پارٹی نے اپنا لیسٹ انٹرسٹ شو کیا ہے پی ایمل این نے سندھ میں لیسٹ کیا ہے اور جو پی ٹی آئی کے جو ترین صاحب کے لوگ ہیں وہ اگلے الیکشن میں ان کے ساتھ ملک ہے گورنمنٹ بنائیں گے اور اگلی گورنمنٹ اس رینجمنٹ کے ساتھ ہوگی میک سینس میک سینس صحیح اور اس میں سے اس میں سے عمران خان صاحب اپنے گروپ کے ساتھ نکل جائیں گے کیونکہ اب آپ یہ دیکھیں یہ جن رجوی صاحب کے ساتھ جو کریک ڈاؤن ہوا ان کے گرفتاری ہوئی صاحب اگر اجازت دیں تو میں کچھ آگے چلوں میرے پاس محدود وقت میرے پاس اور بات ہے بھی یہ صرف ایک تفسرہ نہیں تھا یہ بہت طوالت اختیار کر جائے گا میں اسی طرف چلا جاتا ہوں جہاں آپ جانا چاہتے ہیں میرا خط کیوں پھاڑا شاہد خاکان بلاول بھٹو سے ناراض کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ناراض گیا اور انہوں نے بعض طور پر بول دیا مقصد نظام کی تبدیلی ہے جو جماعت اتحاد کا اعتماد کھو بیٹھے ان کی نظر میں اس کی کوئی گنجائش نہیں وہ وقت طور نہیں وہ وقت دور نہیں جب احتساب کرنے والوں کو احتساب ہوگا کرنے والوں کا احتساب ہوگا آخر ان کا خط پھاڑا گیا ہے شاہد خاکان عباسی کا بلاول بھٹو جس کا آپ نے ذکر کر دیا آپ نے لفظ استعمال کیا اسٹیبلشمنٹ کا ان کے قریب گئے وہ دور ہو گئے لیکن شاہد خاکان عباسی اتنے دور نہیں تھے کہ ان کا خط پھاڑا گیا ہے اور وہ ناراض ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں اثرات تو ہوں گے آپ کو کیا لگتا ہے نہیں دیفنیٹلی اثرات تو ضرور ہوں گے لیکن بلاول صاحب جس جگہ پر پہنچ گئے ہیں وہاں پر وہ خط پھاڑ کر انہوں نے ایک واضح پیغام یہ دے دیا کہ میں ان کی یا پیڈی ایم کے کسی قسم کے شوکاس نوٹس کو یہ حیثیت دیتا ہوں اصل بات یہ ہے کہ میں آپ کے پاس سیکنڈ آپشن کے لیے تیار ہوں اگر کہیں کوئی پرابلم ہے گواننس کا تو گواننس ہم زیادہ بہتر دیکھر سے پیش کر سکتے ہیں لہٰذا وہ ایک ایک انتہائی میسج تھا وہ چلا گیا جہاں تک بلاول کی جہاں بلاول صاحب کی طرف صحیح کے اور جہاں تک خاکان عباسی صاحب کا تعلق ہے تو وہ چونکہ پی ڈی ایم کے پی ایم ایم این کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو پی ڈی ایم کی پارٹی جو پی ایم ایم این ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر موجود ہے اس کو پیغام دینا تھا اور اس کو دور کرنا تھا اور یہ بتانا تھا کہ ہم ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور یہ آپ کی طرف سے بھی اور سوسائیٹی کی طرف سے ریجیکٹ حالانکہ وہ سوسائیٹی کے یا اپنے ووٹرس کے قریب چلی گئی یہ پارٹی چونکہ پرابلم یہ ہے کہ پی ایم ایم این جیت بھی جائے تو جس جگہ پہ پی ایم ایم این چلی گئی ہے وہاں پر جیتنے کے باوجود اس کا اگلی حکومت بنانے کا امکان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے فاصلوں کو کم نہ کرے صحیح میں میں کیونکہ تفسرے کا حق بھی نہیں رکھتا میں ایزن اینکر آپ کے ساتھ بات کروں گا فیل صاحب آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں ایک وقت تھا جب بھٹو صاحب نے ماں پہ ایک ڈاکومنٹ پھاڑا تھا آج یہ ڈاکومنٹ پیپلز پارٹی کے ہی اس شخص نے یہاں پہ پہ پھاڑا ہے ڈاکومنٹ پھاڑ دینا بڑا آسان ہوتا ہے کہیں نہ کہیں پذیرائی مل جاتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے نتائج تو بغرنا پڑھتے ہیں کچھ ایسا ہے ہاں دیکھیں اس میں اگر کچھ چیزیں ظاہر ہیں کہ سوچ سمجھتی کی جاتی ہے مینیپلیٹ کی جاتی ہے اس میں کوئی شکنی کہ اسٹیبلشمنٹ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے لیکن ان کے کچھ ڈیفرنسز ہیں خصوصا مسلمی لگ نون اور پیوز پارٹی ہے کچھ آرگینک ڈیفرنسز بھی ہیں کچھ بنیادی ان کے اختلافات ہیں ایک پوری ہسٹری ہے اور ایک ان کا ابھی تک جو ہے وہ جو ایک ادم اعتماد کی جو کیفیت ہے آپس میں وہ ہر بالکل موجود ہے اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسی آپ دیکھیں ذرا ایسی ایک معاملی سی چنگاری لگی اور اچانک سب کے سب بھڑک اٹھے دونوں طرف سے آپ الفاظ کا چناؤں آپ دیکھیں کتنا منطق قطرناک اور ہارش بہتی سخت الفاظ ایک دوسری کے بارے میں استعمال کیے تو اس کی وجہ ایک ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کے اپنے آرگینک معاملات ہیں جو ایک دہائیوں پر مشتمل ہیں اور جس کی وجہ سے آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ اگر دیکھیں اگر اسٹیبلشمنٹ یہ کوشش کرے گا کہ اس طرح سے کوئی انجینئرنگ کرے کہ ان کو پیوز پارٹی کو لا کے سینٹر میں بٹا دے سینٹر پیوز پارٹی کی اس وقت جو جس طرح سے ان کو بدنام کیا گیا ہے کریکشن کے حوالے سے عمران خان کے ذریعے تو پنجاب میرا خیال ہے کہ ان کو برداشت نہیں کرے گا کہ پیوز پارٹی کی حکومت صرف وہاں قاف لیگ اور آپ نے جیسے فرمایا ہمارے نوید صاحب نے کہ ترین گروپ کے تحت آ جائے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ انسٹیبلیٹی بڑے گی پاکستان میں پاکستان میں کوئی بھی مستحق حکومت اس طرح سے نہیں آ سکتی صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اپنا اپنے فاصلے بڑا ہے نون لیگ نے لیکن نون لیگ کا ایک جنون ایک جنون ووڈ بینک ہے اور اس ووڈ بینک کو آپ ان دھائی تین سال میں حالانکہ ان کو ایک ایک یہ کام دیا گیا یہی سے یہ سلسلہ میں یہی سے جوڑوں گا یہاں پہ مجھے ایک مختصر سا وقفہ لینا ہوگا ناظرین پروریم جاری ہے لیٹھے ایک ویلکم بیک ناظرین ناظرین خبر اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جان سے ٹوٹا تھا نوی صاحب فواد چود بھی کہتے ہیں حکومت مخالف بیانی اپنی موت اب مر گیا ابوزی جنہوں کو مشورہ دیا ہے سیفوں رہ سجاج کے بیانیے سے باہر نکلیں اسلاحات کے ایجنڈے پر بات کریں اور کہیں نہ کہیں تو نون لیگ کو بھی مشورہ دیتے ہیں پیپلز پارٹی کا کہ پیپلز پارٹی کی طرح سیاست کریں آگر پیپلز پارٹی کی اتنی محبتیں کیوں بڑھ گی فواد چود بھی کے لیے اور یہ مشورہ کیوں دینا شروع کر رہی ہے نون لیگ کو کہ اس کو فالو کرنا اچھا وہ پیپلز پارٹی کے لیے تو اس لیے ہو گیا نا کہ پیپلز پارٹی نے ان سے ڈسٹنس کر کے پی ڈی ایم کا زور توڑا تو اس لیے وہ ان کو چھیڑتے ہیں پیپلز پارٹی کو نون لیگ کے حوالے سے نون لیگ کو کہتے ہیں کہ جی وہ آپ پیپلز پارٹی جیسی سیاست کریں مشورہ تو بہت اچھا ہے اب پیپلز پارٹی جیسی سیاست وہ اگر کرتے ہیں تو ان کو وہ سوٹ نہیں کرتی فی الحال وہ جس بیانیاں پر چلے گئے ہیں وہ بیانیاں ان کی پرپلریٹی کے لیے ان کو فائدہ دے گا اگلی الیکشنز کے حوالے سے فواق چودری صاحب گورنمنٹ کا جو نکتہ نظر اس کو اب نئے وزیر اطلاعات کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہاں میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کسی بھی صورت میں پی ٹی آئی کے آپشن کے طور پر ان کو ان کے لیے کوئی مشکلات پیدا کرے گی فی الحال لیکن بہرحال مستقبل میں ضرور کرے گی مستقبل میں ضرور کرے گی پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے لیے مشکلات پیدا کرنا اپنی جگہ پہ ہے فواد چودری صاحب کو پیپلز پارٹی میں ایسی کون سی بات نظر آتی ہے وہ واقعی صرف تنس کے طور پر نوری سے کہتے ہیں وہ تنس کرتے ہیں یا کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں جو تعلق آپ بتاتے ہیں اس تعلق کا کوئی تعلق ادھر بھی جڑتا ہو فی الحال تو وہ تنس کرتے ہیں لیکن اس کے پیچھے وہ تعلق ضرور ہے جو جو پیپلز پارٹی کا ہے چلے میں فی حال صاحب سے پوچھتا ہوں فی حال صاحب جو کہتے ہیں حکومت مخالف بیانی اپنی موت مر گیا آپ کو لگتا ہے واقعی وہ مر گئے نہیں دیکھئے وہ تو نہیں مر سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک کہ ان کی اپنی جو مسائل ہیں حکومت کے آہ وہ حل نہیں ہوتے اگرہا اس میں کچھ بہتری نہیں آتی تو اس وقت تک تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی بیانیاں ان کا اپنا ان کی اپنی ایک قوت کم پڑ سکتی ہے یہ لوگ کمزور ہو سکتے ہیں لیکن حکومت مخالف بیانیاں جو ہے وہ اب عوام میں سرائط کر چکا ہے وہ ایک عوام میں اپنی جڑے پکڑ چکا ہے کیونکہ ان کی جو حالت ہے آپ دیکھیں خود پچھے جو ایک ایک دو چار روز سے معاملات چل رہے ہیں جسا سے پورے ملک کے تو اس میں ظاہر ہے کہ حکومت وقت ہی ذمہ دار ہے ان تمام معاملات کی رمضان کا معاملات یعنی قیمتیں پھر اوپر سے یعنیو ٹریفک پھر تشدد کے واقعات پھر یہ پورا ایک پورا ملک ایک آپ کا اس وقت میں نہیں کہنا چاہتا بڑا سخت لفظ ہے لیکن ہم لوگی تماشا بن چکے ہیں اور اس تماشا بننے میں اصل جو ساری ذمہ داری ہے وہ حکومت کی ہے اور حکومت مخالف بیانیاں چاہے جتنی کوشش کر لیں فواز صاحب شبری صاحب اچھا کام کر رہے تھے ٹھیک ہے فواز صاحب کو لے آئے ہیں فواز صاحب جو ہے چونکہ حکومت پر بھی وزیر اپنے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے تحقیب کی ہے مختلف معاملات پر دیکھتے ہیں یہ کیا بہتی لاسکتی لیکن جو گراہ ریالٹیز ہیں جو اس وقت آقائق ہیں ان کو تو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اس میں کیا بہتی لاسکتے ہیں اچھا دو جملے ایک جملہ تو یہ فیض صاحب آپ کے حوالے سے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری اگلی آنے والی کتاب تو دا پاور کوریڈورز کا فورورڈ فیض صاحب لکھ رہے ہیں یہ فیض صاحب کے حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ انفورشنیٹلی کسی بھی سیاسی پارٹی نے پچھلے ایک سال میں ان ان پرٹیکلر جب سے پی ڈی ایم بنی کوئی سیاسی پروگرام نہیں دیا کوئی منشور نہیں دیا کوئی عوام کو یہ نہیں بتایا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں عوام کے لیے نہ جی یو آئی نے نہ پیپلز پارٹی نے نہ نون لیگ نے ابن جو پی ٹی آئی تھی وہ تو خیر پہلے ہی اپنے ٹریک سے اتر چکی تھی اور جتنے تمام نیشنل اور انٹرنیشنل ایشیوز ہیں وہ اگنور ہو رہے ہیں کسی کو کوئی پرواہ نہیں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے جو ہم نے عوام کو دینا ہے اور ملک کے باہر کیا ہو رہا ہے جس میں پاکستان کو ہم کس طریقے سے ان کے ساتھ لے کے چلیں گے چائنا کے ساتھ رشیا کے ساتھ ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہیں ایران کے ساتھ ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہیں اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم کس طریقے سے اس ملک کو آگے لے کے بڑھیں نویز صاحب جانگیر ترین کو کیسے دیکھ رہے ہیں انہوں نے یہ جواب جمع کرا دی ہے اور اس کے علاوہ جو صورتحال ان کے حوالے سے چل رہی ہے وہ ان کے ساتھ ایم این اے ایم پی ایز ہیں انیس ایم پی ایز ہیں چھے ایم این اے ہیں جنہوں نے وزیراعظم کو خرد دکھ کیا کہ اچھا نہیں ہو رہا یعنی پی ٹی آئی کے ساتھ یہ سلسلہ بند کیا جائے انتقامی کاروائی سے نقصان ہوگا اب آکے یعنی کڑے احتساب میں اب نقصان بھی یاد آتے ہیں دیکھیں یہ تو آپ سمجھیں کہ وہ جو ایم این اے اور ایم پی اے نے یہ بات کی ہے انہوں نے تو پرائیم ایسٹر کو چارشیٹ کر دیا ہے اور یہ بہت ہی نقصان دے بات یہ وہ قدم تھا جو عمران خان صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بغیر سوچے سمجھے اٹھا رہی ہے جو آپ کو لے کے آتے ہیں جہانگیر صاحب ان کو گورنمنٹ میں لے کے آئے تھے وہ لے کے بھی جا سکتے ہیں اگر پچاس ساٹھ لوگوں کو وہ لے کے آئے تھے اب وہ پچاس ساٹھ لوگ جہانگیر ترین صاحب کے صرف کھڑے ہیں انہیں پتہ ہے کہ جہانگیر ترین ہی وہ فیکٹر ہے مستقبل قریب کا جو دوبارے اقتدار میں آئے گا نہیں تو اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے تو واضح کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں وزیر اعظم صاحب آپ آئے ہیں ہمارے پاس کھڑے ہوں مراد ہے اس سے اب یہ ہے قوم کو تماشا ہے اپنا کوئی کہانی ہے نہیں اپنی کہانی یہ ہے کہ اب اصل میں جو پرائم نیسٹر صاحب کی رٹ ہے پی ٹی آئی میں اور گورنمنٹ میں وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اور وہ کس نے کی ہے وہ جھانگیر ترین صاحب نے کی یہ ہے یہ وہ موو تھی جو آہ عمران خان صاحب کو نہیں کرنی چاہیے تھی اپنی کومنٹ بجانے کے لیے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم احتساب کی بیانی ہے کہ حوالے سے اس کو لے کے جا رہے ہیں تو یہ بھی بات غلط ہے وہ اصل میں وہ انتقام کی وجہ سے ادھر چلے گئے ہیں اور انتقام بھی بے وقت لیا انہوں نے ایسے خان صاحب نے یعنی آپ کی نظر میں یہ انتقام یہ ترین صاحب سے انتقام لیا بات یہ ہے جب آہ الیکشنز ہو رہے تھے آہ سینٹ کے اس میں جو آہ گلانی صاحب کی جیت ہے خان صاحب کہتے ہیں کہ گلانی صاحب کی جیت کے پیچھے ترین صاحب ہیں اور اگلے جو اگلا جو بندو وست ہے اس میں ترین صاحب گلانی صاحب اور مختوم احمد محمود جن کی عزیز داری بھی ہے اور یہ یہ صفبندی ہو چکی ہے یہ لے کے جائیں گے آگے اور اگلے اقتدار میں آپ دیکھیں کہ خان صاحب تنہا رہ جائیں گے اور ان کے ساتھ صرف وہی لوگ رہ جائیں گے یعنی میں اگر یہ جملے پہ جاؤں کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے ترین صاحب بھی جو کہہ رہے ہیں یا وہ جو ایم ای نیز ایم پی ایس کہہ رہے ہیں یہ انتقامی کروائی یہ انتقامی احتصاب نہیں احتصاب تو ہے نہیں دیکھیں احتصاب احتصاب کی تفریف پشکی جائیں گے فیض صاحب سے پوچھوں گا فیض صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جانگیر ترین صاحب کے صاحب جو احتصاب کیا جا رہا ہے وہ انتقامی کاروائی نوی صاحب کی بات قابل فہم ہے وہ اس لیے کہ اگر احتصاب ہوتا تو ایون پارٹی کے اندر بھی ایک رہے ہیں ابھی بھی بہت سے ایسے کرپ لوگ آس پاس بیٹھیں آپ کو ابھی یاد ہوگا جو ابھی لائی پروگرام دیا تھا وزیراعظم نے تو ایک کالر نے باقعدہ ان سے کہا کہ جی آپ کی اپنی کابینا میں کرپ لوگ بیٹھیں وزیراعظم صرف مسکرائے اس کی انہوں نے تردید نہیں کی اور اس کا کوئی جواب نہیں دیا اپنی بات کو کہیں اور لے چلے تو اگر آپ کو واقعی کرپشن کی بنیاد پر جہانگیر ترین کو اس طرح سے رگڑنا تھا تو آپ کے پاس جو اور بہت سے لوگ جو بیٹھے ہیں بڑے بڑے نام ہیں علیم خان ہیں علیم آدمی شیخ صاحب ہیں آپ کے خسرو بختیار صاحب ہیں اور بھی بہت سے نام ہیں جو ان کے آزم سواتی صاحب ہیں میں تو سب کے نام دے رہے ہیں لیکن انہوں خلاف کوئی کاروائی نہیں کی تو اس کا مطلب اگر آپ کو یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک انڈر لائننگ ایک فیکٹر کچھ اور بھی ہیں جہاں پر یہ لاکر تماشا کیا گیا لیکن دیکھیں اگر آپ کو 30 سیکنڈ دیں دیکھیں یہ کوئی انکومن بات نہیں ہے جو ان کا اتنا بڑا گروپ بن گیا جہانگر ترین صاحب کا آپ یہاں دیکھیں امریکہ میں ٹرم کتنے انپاپولر سب کچھ ہوا الیکشنز بھی ہار گئے لیکن اس وقت جب انہوں نے الیکشنز ہارنے کے بعد بھی کوئی 300 ملین ڈالرز ڈونیشنز میں اکھٹا کیے ہیں اب ابھی بھی اس لیے زیادہ تک کانگرسمن سینیٹریز ان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ وہ سب ان کی اس دولت پر کیونکہ ان کو ڈونیشن دینا پڑیں گے وہ ان کے اپنے ذاتی پیسے نہیں ہیں وہ ان کی ایک پولیٹیکل کیمپین کی فنڈریزنگ ہوئی تھی تو جہانگیر صاحب کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے کہ ان کا پیسہ ماشاءاللہ اتنا زیادہ ہے ان کے پاس گھرموں روپے کی وہ شخصیت ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ ان کے ساتھ رہیں گے اور ساتھ دیں گے نہیں میرہ تو صرف ہے تو سوال اتنا تھا کہ انہوں نے ایک سیاسی غلطی کی ہے وزیراعظم نے اگر کرنا تھا کرپشن کے خلاف تو ایک روس اپورٹ کرتے ہیں یعنی پہلی بات تو یہ کہ آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ یہ انتقام ہی ہے احتساب نہیں ہے اور احتساب خان صاحب نے پھر کیا نہیں ہے اپنوں میں سے کسی کا نہیں کیا یہ انتقام تھا تو ہو گیا انتقام احتساب کا اس لیے نشانہ بنا دیکھئے کوئی وہ پوتر نہیں ہے ہمارے جانگر ترین صاحب دودھ کے دھلے میں نہیں ہے ان کی ظاہرہ کے بہت سی غلطیاں خامیاں ان میں ہیں یقیناً ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو اس طرح سے آپ ایک نشان ابرد بنائے اور ایسے محلے پر جبکر آپ کے خلاف ایک پوری تحریک چل رہی ہے ملک میں ایک بدامنی ہے معیشت آپ کی بیٹھی جا رہی ہے بیرین جو آپ کے تعلقات ہیں فورن جو ریلیشنز ہیں وہ بہت بہت بلی طرح متاثر ہو رہے ہیں امریکہ آپ کو مسلسل اصلاف کر رہا ہے صحیح صحیح بیضہ ورکس کی قلت کے باعث میں مجھے اجازت دینا ہوگی آپ کی شدکت وقت اور تحضیح کا شکریہ نوی صاحب آپ کی آمد کا شکریہ ناظرین پروگرم کا وہ ختم ہو چاہتا ہے مجھے اجازت دیجے دعاوں میں یاد رکیے گا اللہ نیگے بانے